بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگین ریکویسٹڈ ویڈیو یہ میں نے دو ویڈیوز میں لگے ہوئے دکھائے تھے لگانے نہیں سکھائے تھے تو لگانے کی ریکویسٹ آئی تھی اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے بہت بھریک والی سوئی لے لینی ہے اور دو سائز کے آپ کو بیٹس چاہیے بڑے اور چھوٹے دو سائز کے کلر آپ کی اپنی پسند ہے آپ کسی بھی کلر کے موٹی لے لیں بڑے چھوٹے آپ کنٹراسٹ لگا سکتی ہیں آپ دیکھیں کپڑے کو فولڈ کرنے آپ نے جہاں پہ بھی لگانے آپ نے اس طرح سے کرنے سوئی اپنی طرف سے باہر کی طرف نکال لینی ہے اور پہلے ایک ڈالنے بڑا والا موٹی اس کے بعد آپ نے ڈالنے چھوٹے والا چھوٹے والا موٹی ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے اچھے سے آپ اس کو دیکھ لیں یہی خاص ٹپ ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹے والے موٹی کو چھوڑ کے بڑے والے موٹی کے اندر سے پھر سوئی کو نکالنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ سوئی کو چھوٹے موٹی کو چھوڑیں گے بڑے کے اندر نکالیں گے یہ والا ڈیزائن آپ کا سامنے آجائے گا اوپر سے چھوٹے موٹی کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے تاکہ دھاگہ زیادہ نظر نہ آئے اب یہاں سے پھر آپ دیکھیں آپ نے سوئی کو دوبارہ اپنی طرف سے باہر کی طرف نکالنا ہے کنارے پہ اس کو سٹیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہی والی ٹپ ہے اسی سے یہ والا ڈیزائن آپ کا کنارے کے اوپر بلکل کھڑا رہے گا ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں جائے گا اب آپ نے دوبارہ سے دونوں موٹیوں کے اندر سے سوئی نکال لی ہے اور پھر واپس بھڑے موٹی کے اوپر سے نیچے کی طرف یہ دیکھیں سوئی کو لے کے جانے اور یہاں پہ آپ نے دو تین گرہ لگا کے لوگ کر دینا ہے دھاگے کو اور کٹنگ کر لینا ہے تو بس اتنا ہی تھا یہی والا ڈیزائن بہت آسان ہے بہت ایزی ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے سمجھنے کی کہ یہ کنارے پہ یہ موٹی کیسا کھڑا رہے گا یہ نہ رائٹ سائیڈ نہ لیفٹ سائیڈ نہ اوپر نہ نیچے یہ کسی طرف کو بھی موٹی ہلیں گے نہیں جہاں پہ بھی آپ لگائیں گی یہ کنارے پہ ویسے ہی رہیں گے یہ آج کار ٹرینڈنگ میں ہے یہ میڈ سیزن جو سمر کا ہے یہ تقریباً تمام میکزین میں ہی یہ والا ڈیزائن لگاو ہے تو آپ لگائیں اور لیٹسٹ ڈیزائن ہے ٹرینڈی ڈیزائن ہے اپنے سوٹس کو خوبصورت بنائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آگئی ہے ایک تفعہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیا کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹپ آسان ٹپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ